کرونا وائرس سے بچاؤ کی پیش نظر مسافحہ ترک کرنا جائز ہے نہیں جو مسافحہ مسنون طریقہ ہے اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگ سکتی اسی لئے مسافحہ سے کچھ نہیں ہوتا مسافحہ کر لیا کریں ایک دوسرے سے اور حضور صحیح علم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی یہ سنتی متحرہ ہے اس کو ادا کرتے جائیں اس میں سے ممانعات نہیں ہونے چاہیے دوسرے سوال میں آپ نے اسی سوال میں دوسرا سوال پوچھا ہے سوال آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا ماسک پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے تو فقہ کے نظر بلا ضرورت موں کو ڈامپتے ہوئے نماز پڑھنا مکروح ہے اور ضرورت کیا ہے ماسک پہننے کی ضرورت کیا ہے جبکہ ہماری شریعت غرہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ناتق ہے کہ یہ متعدی بیماری نہیں ہے بیماری کوئی متعدی نہیں ہے کہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے فلہذا ماسک پہننے کے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو اگر ماسک پہنا جائے تو اس کے لیے فقہ کے اصولوں کے مطابق ضرورت لازمی ہوتی ہے اور آج کل چونکہ ضرورت ہے ہی نہیں اس کی تو فلہذا نماز میں ماسک پہننے سے نماز مکروح ہو جائے گے اگر ضرورت پڑھ جائے موں کو ڈامپنے کی مسئل تو مثالاً آپ کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ یہ ایک سے دوسری کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ماسک میں پہنوں تو ماسک اس صورتحال میں پہنے رکھا جا سکتا ہے کہ جس میں سے آپ کلمات کو اچھے طریقے سے ادا کر پائیں گے اور جب آپ سجدہ کرتے جائیں گے تو سجدی کے حالت ایسی ہوگی کہ آپ کے ناک آپ کا ماتھا جو اعزاء زمین پر لگنے چاہیے وہ اعزاء زمین پر لگنے چاہیے ان کی اعزاء اور زمین کی درمیان کوئی حائل نہیں ہونا چاہیے اور ظاہری بات ہے جب آپ ماسک پہنیں گے تو آپ کے ناک کا وہ حصہ جو زمین پر لگنا ہے وہ پھر زمین پر نہیں لگی گے بلکہ وہ اس کی اور زمین کی درمیان ماسک ہی حائل ہوگا بہرحال ماسک پہنتے ہوئے نماز بلا ضرورت یہ مکروح ہے اور میں نے جیسے ارز کیا کہ آج کل یہ وائرس چوہا ہے یہ ویسے ہے ہی نہیں کہ ایک سے دوسری کی طرف متعدی ہو جائے اور کئی مثالوں سے سمجھائے جا سکتا ہے شریعت متحرکی یہ اصول ہے تو آپ ماسک نہ پہنے نماز کے دوران یہی بہتر ہوگا لیکن اگر آپ کو عذر ہے اور عذر کی بنا پر ماسک پہن رہے ہیں تو ماسک ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں سے آپ کی کلمات اچھی طریقے سے جو نماز پڑھتے ہیں وہ جو کلمات آپ ادا کرتے ہیں وہ اچھی طریقے سے ادا ہو اور آپ کی جو اعزائے سجدہ ہے وہ کہیں زمین سے فصل میں نہ آ جائے جدائی میں نہ آ جائے بس پھر آپ پہن سکتے ہو مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کریں جزاک اللہ